نیکی کو کیوں حق ہی نہیں سمجھنا چاہیے نیکی کو کیوں معمول نہیں سمجھنا چاہیے دیکھو نیکیوں کا معاملہ کیسا ہوتا ہے جانتے ہیں نیکی سے نیکی جنم لیتی ہے جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے وہ اسے نیکی سے نیکی جنم لیتی ہے اخلاص سے کی گئی چھوٹی سی نیکی تڑپ سے کی گئی ایک چھوٹی سی نیکی جذبے سے کی گئی ایک چھوٹی سی نیکی بڑی بڑی نیکیوں کو جنم دیتی ہے اس دور کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں یمن کے رہنے والے تھے شیخ مقبل بن حادی الوادعی رحمت اللہ علی بہت بڑے صنفی عالم گزرے ہیں یمن میں ان کی خدمات اس دور میں ناقابل فراموش ہیں فن حدیث میں انہوں نے بڑی عظیم خدمات انجام دی ہیں امام البانی رحمت اللہ علی کے بعد فن حدیث میں اس دور میں انہی کا نام لیا جاتا ہے یہی ایک اتھارٹی اور اتھنٹک سمجھے جاتے ہیں اور یمن کے تشیع زدہ ماحول میں جہاں شیعہ کی بہتات اور شیعہ کی کسرت تھی شیخ مقبل بن حادی الوادعی رحمت اللہ علی سے اللہ نے اتنا کام لیا اتنا کام لیا کہ یمن کے ہزاروں گھرانی ہزاروں خاندان ان کی کوششوں سے ان کی محنتوں سے اللہ کے فضل سے وہ ہدایت پا گئے سننی ہو گئے صرفی ہو گئے اب کو معلوم ہے کہ مقبل بن حادی الوادعی رحمت اللہ علی کہ طلب علم کا سفر کیسے شروع ہوا غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے کمانے کے لیے بچپن میں مکہ آئے وہ جب وہ نوجوانی کے مرحلے میں تھے ایک لارڈج میں جوب کرنے لگے پاکی صفائی کا کام کرنے لگے عمرہ یا حج کے لیے آیا ہوا ایک مسلمان ایک مخلص بندہ انہیں ایک چھوٹی سی کتاب حدیہ کر گیا شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علی کی کتاب التوحید کا ایک چھوٹا سا نسکہ خریدیں تو ایک ریال ایک ریال کی یہ کتاب اس نوجوان کو حدیہ کر گیا وہ حاجی وہ معتمر حدیہ کر گیا یہ نوجوان جس کا نام مقبل تھا اس نوجوان نے اس کتاب کو پڑھا اتنا متاثر ہوا کہا کہ شرک کی وہ ساری صورتیں جو اپنے سماج میں اور اپنے معاشرے میں دکھتی ہیں شرک کی تمام صورتوں پر رد کیا گیا ہے ہر بات دلیل کے ساتھ پیش کی گئی ہے توحید اور توحید کے تقاظوں کے مضامین کو خوب تر سمجھا گیا ہے ایک مرتبے کتاب پڑھی دو مرتبے پڑھی تین مرتبے پڑھی اس کتاب کے متعلعے نے ان کے اندر طلب علم کا شوق پیدا کر دیا کہ میرے کرنے کا کام اس زندگی میں یہ نہیں کہ میں لاج یا ہوتل میں جھاڑو دوں میں علم حاصل کروں اس کتاب کے متعلعے نے ان کے اندر علم کی محبت پیدا کی علم کی طرف رجحان پیدا کیا طلب علم کا سفر شروع کیا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں بھی تعلیم حاصل کی اور حاصل کر کے آج اس مقام کو پہنچے کہ اللہ اکبر علم حدیث میں البانی رحمہ اللہ کے بعد دنیا کا دوسرا معتبر نام ان کا ہے انتقال فرما گئے رحمت اللہ علیہ ہم چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں ایک ریال کے تحفے نے جذبے سے دیا گیا ایک ریال کا تحفہ اخلاص سے دیا گیا ایک ریال کا تحفہ اس نے امت کو ایک بہت بڑا مخلص عالم فراہم کیا حالانکہ جس حاجی نے وہ تحفہ دیا تھا جس معتمر نے وہ تحفہ دیا تھا شاید آج تک اس کو خبر نہ ہوگی کہ مقبل ہی وہ شخص ہے جس کو میں نے وہ تحفہ دیا تھا حشر کے میدان میں انہیں پتا چلے گا اس لئے یاد رکھئے لَتَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْعَا نیکی وہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو کتنی معمولی کیوں نہ ہو کتنی حقیر کیوں نہ ہو نیکی کو معمولی نہ سمجھو نیکی کو حقیر نہ سمجھو ہر نیکی کو جسپے کے ساتھ کرنے کی گوشش کرنی چاہیے